جی اسلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس منٹورس چینل سے آج ایک تفہہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج دوستو بات کریں گے ہم سٹیڈی ویزا کے بارے میں میں نے پریویسلی اپنی ویڈیو کچھ اپ لوڈ کی ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے جیسے انگلینڈ ہے جرمنی ہے آسٹریلیا ہے یا اور کنٹری ہیں جو بہت ایکسپینسیو ہیں یہ اس طرح کا کنٹری ہے کہ یہ سبھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی فیس بہت کم ہے تقریباً دھائی سو سے شروع ہو کے تو پانچ سو یورو تک ہے دیپینز آن یور کورس تو اس طرح کا یہ کنٹری ہے تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا پلیز اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تھمز اپ اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب پریں تھینکیو سو ویری مچ چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ کنٹری بہت ہی چیپ ہے اس کی دھائی سو سے پانچ سو یورو تک پر سمیسٹر فیس ہے یہ دو طرح کے سٹوڈنٹس وہاں پہ جا سکتے ہیں ریچ پیپل بھی اور جو میڈل کلاس یا پور پیپل بھی ہے دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں یہ شینگن میں نہیں ہے یہ تیراٹوری یورپ میں ہے لیکن شینگن میں نہیں ہے جی بات کر رہے ہیں ہم مونٹ نگرو کی ویزا دے رہے ہیں سٹوڈنٹ سری ویکس رہ گئے ہیں اس کے آپ تین ویک کے اندر اندر ویزا اپلائی کر سکتے ہو میں معافی چاہتا ہوں کہ ویڈیو بنانے میں میں تاخیر نہیں کر رہا بھی پاکستان میری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے پاکستان سے تو اس میں کیا مسئلہ رہا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کے بہت زیادہ ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو ٹائم پہ اپلوڈ نہیں ہو رہے اچھا چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ایک میں ویب سائٹ بتاؤں گا اند پہ تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ خود ہی اپلائی کر سکتے ہو مونٹ نگرو کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ مونٹ نگرو میں مجیورٹی آف سا پیپل دے کن سپیک انگلیش ویڈی ویڈی انڈرسٹین ویڈی 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 بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں انگلیش سپیشلی جو انڈر تھرٹی ہیں وہ فلوینٹل انگلیش بولتے ہیں ایون دو کہ اولڈر پیپل بھی بولتے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں مطلب ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑی کم ہے تو اچھا اس میں ایک اور مدداری کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا سٹوڈنٹ ویزا لگ جاتا ہے تو آپ اپنے فیملی کو بھی موف کر سکتے ہو اور دوسرا اس کا فلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو جوب جو ہے ٹونٹی آرز الاؤ ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ جا کے وہاں پہ آپ چینج کرنا چاہتے ہو وارک پرمٹ پہ ایزی لی آپ کر سکتے ہو تھوڑے سے وہ پیسے لیتے ہیں سولی سیٹر وہ آپ کا ویزا سٹیٹس جو ہے وہ چینج کروا لیتے ہیں تو اور اس میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ ٹی آر سی مل جائے وہاں کی یا آپ کی جوپ آفر یا آپ کا کانٹریک بن جائے تو آپ شینگن ویزٹ کے لیے جا سکتے ہو ویزا بہت ایزی ہے انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیف سے بہت ایزی ہے اچھا اس کا جو خرائٹریہ ہے وہ ہے اٹل منیمم آپ نے بیچولر کیا ہو ایج اگر جتنی کم ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو تو مچورر سٹوڈنٹ کو ویزا نہیں دے رہے فیلحال تو اس میں دو طرح کے ایک تو سکول ہے وہاں کے یہ کالجز ہیں تو ان کی فیسز بہت زیادہ ہیں وہ تقریباً دو ہزار سے شروع ہو کے تین ہزار تری تھاؤزن فائف ہنڈر یوروز تک جا سکتی ہیں لیکن لیکن اگر آپ وہاں کی یونیورسٹی میں اپلائی کروگے میں آپ کو ویب سائٹ بھی ابھی بتاتا ہوں اگر آپ وہاں پہ اپلائی کروگے ٹو ہنڈرڈ فیفٹی میکس سری ہنڈرڈ فیفٹی تک وہ ہو سکتا ہے اگر کوئی سائنس کا سبجیکٹ آپ نے چوز کیا ہے یونیورسٹی میں تو ہو سکتا ہے کہ میکس فائف ہنڈر فیفٹی اس سے زیادہ نہیں ہوگی آپ خود ہی جا کے ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہو اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں اس میں اور ان کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہو تو آپ کے جو ہیں فنڈز ہیں جو پروف آف فنڈز وہ تقریباً سات ہزار یورو ہونا چاہیے سیون تھاؤزنٹ یوروز ان یورو کاؤنٹ پھر آپ ایلیجیبل ہو اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے آئیلٹس کیا ہو دی بیسٹ ہے ورنہ اگر ماسٹر ڈگری ہے آپ کے پاس یا بیچولر ہے وہ کئی جو ہیں ڈیپلومانس یا سیرٹیفکیٹس ان میں تو آئیلٹس نہیں چاہیے لیکن پاکستانیوں کو لازمی آئیلٹس چاہیے تو آپ کے پاس فولی اپورچونٹی ہے آپ اپلائی کرو ہو سکتا ہے آپ کا ویزا لگ جائے تو یہ اپلائی کرنے سے پتا چلے گا آپ ضرور اپلائی کیجئے تو جو میں نے کرائیٹری کیا بتا دیا اچھا میں آپ کو ویب سائٹ بتاتا ہوں آپ جا کے چیک کرو اس کو یہ ویب سائٹ ہے خیر میں چلا بھی دوں گا ویب سائٹ ہے www.ucg.ac.me میں روپیٹ کر دیتا ہوں www.ucg.ac.me خیر میں چلا دوں گا آپ جا کے خود چیک کیجئے اور اپلائی کیجئے تو وہاں پہ آپ جا کے کمپنی بھی کھول سکتے ہو لیکن جتنی دیر کا آپ کا سٹوڈنٹ ویزا ہے اتنی دیر آپ بزنس نہیں کر سکتے جوب کر سکتے ہو اور بزنس نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ایک سال کا ویزا ایک سال کے بعد آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کر سکتے ہو وہاں پہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہے وہاں پہ کر سکتا ہے اور یہ فرسٹ ٹیپ ہے شینگن جانے کے لیے لیگلی اور بہت چیپ وے ہے ضرور اپلائی کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا بہت�� گولوک اگر aan